میرا سیدھا سوال ماننی منتری جی سے تھا کہ فصل بیما کا یوجنا کسانوں کو آسان طریقے سے کیسے ملے گی لیکن ماننی منتری جی کا جو اتر آیا جب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دیس کے کسانوں کو کیا سمجھ میں آئے گا ماننی صدد سے کا میں آدھر کرتا ہوں لیکن ایسا اتر بھی اگر انہیں سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے آج شریح میں کیسا اتر دوں لیکن کسان سمجھ دار ہے بھانیوں کا بھی خیال ہے بھائی اس لئے تو ماما ہوں سر میرا سیدھا سوال ماننی منتری جی سے تھا کہ فصل بیما کا یوجنا کسانوں کو آسان طریقے سے کیسے ملے گی لیکن ماننی منتری جی کا جو اتر آیا جب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دیس کے کسانوں کو کیا سمجھ میں آئے گا اور لگتا ہے کہ پرس میں بول رہا ہوں سر جو میری پیڑا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے سرچک ہے سب سے پہلے میں ماننی منتری جی سے سب پوچھنا چاہتا ہوں کہ فصل بیما کا لام جب کھیتوں میں کھڑی فصل میں آگ لگ جاتی ہے تو اسے کیوں نہیں جو ہے کہ کبھر کیا جاتا ہے اس کا لام کسانوں کو کیوں نہیں ملتا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کسان بٹائی پر کھیتی کرتا ہے اور وہ بٹائی پر کھیتی کرنے والے کسان کا بھاری نقصان ہوتا ہے سرکار اسے سگیان میں نہیں لیتی ہے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کھڑی فصل جو ہمارے چھتر چندولی میں قریب ہزاروں اکڑ فصل جو ہے جل گئی تو اس کا لام ملے گا اور بٹائی دار جو ہمارے کرسک ہیں ان کو بھی اس کا لام ملے گا کی نہیں ملے گا یہ اتر سیدھا سیدھا چاہتا ہوں مانی ادھکش مہد ہے مانی صدس کا میں عادر کرتا ہوں لیکن ایسا اتر بھی اگر انہیں سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے آج شریف میں کیسا اتر دوں لیکن کسان سمجھ دار ہے اور اس کا ادھار میں دے رہا ہوں مانی ادھکش ان کے پشکا جو اتر دوں گا لیکن پور برتی جو فصل بیمہ یوجنہ تھی ان میں کئی طرح کی کٹھنائیاں تھی انہیں کو فصل بیمہ یوجنہ ادھر کی سرکار بھی لائی تھی آج بہت سارے پرشنے ہیں اس پہ ہم مانی ادھک مہد ہے یہ کہ وہ مانی صدس نہیں کسان بھی جاننا چاہتے کئی فصل بیمہ یوجنہ تھی میں ان کے نام نہیں لوں گا لیکن کسانوں کے لئے اچھ پریمیم تھی جو دے نہیں پاتا تھا آپ ارے آپ تو دعوے تھے دیمی تراسی کم بلتی تھی دعوے کے نپٹان میں بلمب ہوتا تھا مانی ادھک شمہد ہے کسانوں کو کسان سنٹھنوں کو کئی طرح کی آپتیاں تھی مجھے گرب یہ کہتے ہوئے کہ پردھان منطری نریندر موڈی جی پردھان منطری فصل بیمہ یوجنہ لے کے آئے اور کیبل میں اتنا بتانا چاہوں گا مانی ادھک مہد ہے جب سے یہ فصل بیمہ یوجنہ آئیے آپ تلنا کر کے دیکھ لیجئے پہلے آبیدن کیبل آتے تھے تین کروڑ اکیابن لاکھ لیکن اب آبیدن آئے ہیں آٹھ کروڑ انہتر لاکھ کیوں کہ بھروسہ ہی کسانوں نان لوانی جیرنی کسان پہلے کہیں گے کسانوں کو سمجھ میں آرہی ہے کہ بھل بیس لاکھ آبیدن آتے تھے جب ان کی سرکار تھی اب آئے ہیں پانچ کروڑ ارتالیس لاکھ کل کسان آبیدن جب ادھر کی سرکار تھی تین کروڑ اکیابن لاکھ اب آئے ہیں چودہ کروڑ سترہ لاکھ اور سکل بھی میتراسی بڑھ کے ہو گئی ہے دو کروڑ اکیابن ہجار دو سو پنچانبے کروڑ اور ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی بات پیار ہوں مانی عدد کی مہد ہے مانی عدد کی مہد ہے کہانی نہیں یہ سچائی ہے بتیس ہجار چار سو چالیس کروڑ روپیہ پریمیم کسانوں نے دیا ہے اور ایک کروڑ ایک لاکھ چونسٹھ ہجار کروڑ روپیہ ان کو کلیم دیا گیا ہے اس فصل بیمہ یوجنہ کے ماجم سے جہاں تک مانی عدد شمہد ہے بھانیوں کا بھی خیال ہے بھائی اس لئے تو ماما ہوں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں مانی سدسیا اگر نیچرل کارن سے فصل خراب ہوتی ہے تو وہ پوری کی پوری کورڈ ہے اور کسان کو اس کا لاب ملتا ہے اور بٹائی داروں کا بھی کوریج ہے راج سرکار کے سرٹیفیکٹ کے آدھار پر اس لئے چندہ مت کیجئے اگر راج سرکار سرٹیفائیڈ کرتی ہے تو ہم بٹائی داروں کو بھی کور کرتے ہیں اور ان کو بھی اس یوجنہ میں سملت کرتے ہیں تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے چھتر چندہولی جو لوگ سبحان میں ہجاروں اکڑ میں آگ لگی اور وہاں فصل بیمہ کا لاب نہیں ملا اور ان کو بہکانے فصلانے کے لئے آپ لوگوں نے کہ اب یہ منڈی سمیتی سے تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر کے ان کو بہلانے کا کام کیا ہے جو بڑا ہی دکھ دائی ہے مہاں کیول پوچھنا چاہتا ہوں آگ میں آتی نہیں پسند میں بتاؤنا میں نے آگرے کیا پہلے ہی کہہ میں تو سیدھا سیدھا کہیے کہ آگر نہیں آتی سارے پراکرتک کارن جس میں پراکرتک کارن جتنے بھی پراکرتک کارن سب کے سب کبارڈوں ماننی سواپتی موت ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں